وزرالہ پنجاب کے ہدایت پر سبائی وزیر کوپریٹیو میں ہر اسلام بھرمانہ کی چنیوٹ آمد ہوئی ڈیپٹی کمیشنر سید امان انمر اور ڈی پیو سید حسنہ انہیدر کے ہمراہ ادھاروں کی کارکردگی کا جائز علیہ آئیہ آپ کو دکھاتے ہیں انہوں نے تمام کیبنٹ کی ڈیوٹی لگائی ہے اور مختلف اضلاء جتنے بھی پنجاب کے اضلاء ہیں وہ تقسیم کی ہیں کیبنٹ کے اندر سب بزراء کو مجھے میری ڈیوٹی لگی ہے ڈسٹرکچنی آٹ کے لیے تو یہاں جناب ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے جو بریفنگ دی ہے اس سے میں پوری طرح مطمئن ہوں ٹھیک کام ہو رہا ہے آنگوئنگ سکیم ٹھیک جا رہی ہے کچھ اس میں مل کی ادائیگی کے معاملات ہیں پندرہ تاریخ تک مل والے موجود تھے انہوں نے کہا ہے کہ پندرہ نومبر تک ہم تمام ادائیگی مکمل کر دیں گے باقی سارے کام ٹھیک جا رہے ہیں پبلک کے جو پریزنٹیٹیو ہیں وہ بھی سٹسفائی ہیں کہ کام ٹھیک ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی بہتر کام ہوگا اور ہماری حکومت اور جناب پرائیم نسٹر کے وی ان کے مطابق یہاں پہ صحیح کام چل رہا ہے اور آئندہ بھی آپ کو انشاءاللہ تارہ صحیح کام نظر آئے گا پہلی تو پہلی تو آپ کے لیے یہ خوشی کی بات ہونی چاہیے کہ آپ کے ڈسٹرک میں کوئی ایک کیس بھی ڈینگی کا ریپورٹ نہیں ہوا پانچ کیس ٹوٹل ہیں جن میں سے چار راولپنڈی سے آئے ہیں چار پیشنٹ جو ڈائیگنوز ہوئے ہیں وہ راولپنڈی سے ہیں ایک کراچی سے ہے یعنی چنیوٹ سے کوئی ایک کیس بھی ریپورٹ نہیں ہوا یہاں میں اسی طرف آ رہا ہوں یہاں تک محولیاتی یلودگی کا سوال ہے یہ صرف چنیوٹ کا معاملہ نہیں ہے یہ پورے پروونس کا معاملہ ہے آپ جانتے ہیں کہ جناب پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے کے پی کے میں اتنی شجر کاری کروائی ہے کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی اور اب وہی سکیم پنجاب میں شروع ہو چکی ہے اور یہاں پہ جناب ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے مجھے بتا پنجاب کے ہدایت پر سبائی وزیر کوپریٹیو اسلام بھروانہ کہ چنیوٹ آمد ہوئی ہے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے ڈینگی سے متعلق بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زلاچنیوٹ کے اندر کوئی بھی کیس سامنے نہیں آ سکا ہے